پیپلز پارٹی کا یوم تاثیر صوبائی حرکہ دو سو چھے سے پارٹی امیدوار میر واسک سرجید حیدر نے بیس پاؤنڈ وزنی کے کٹا رینئر نائب صدر پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب خاجہ رزوان عالم عبدالقادر شاہین راو ساجد علی ایم سلیم راجہ اور دیگر نے بھی شرکت کی خانوال ٹی پی دو سو چھے کے زمین انتقابات کی واہن پیپلز پارٹی رہنما خاجہ رزوان عالم کی شہریوں سے ملاکات الیکشن میں کامیاب ہو کر عوامی فلاح کے لیے بھر پور کام کر نگاز لگی خاتین کے جانب سے ڈو ٹو ڈو کیمپین نون لکھ کو کامیاب کرانے کے لیے کوشن پور چھوٹا کی بستی حبیب اللہ بزدار رہوی تباہی کا شکار مانکہ کنال میں شکار پڑھنے سے پچاس سے زائد گھر زیرے آپ سیکرو بھے گھر افراد کھلے آسمان تلے رہنے پر مضبور ستر اکر سے زائد گھر منتی فصل زبا محکمہ انخار خواب غفلت سے بیدار نہ ہو سکی متاثر افراد کی وزیر اعلیٰ سے امداد کی اپیل وحاڑی میں بوسرا جمیل ایس پی انویسٹیگیشن تائیونار ایڈیشنل آئی جنوبی پنجاب نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا کارکردگی پر ملیں گے نمات ملتان میں جرائن پر شاہ ناصر کے خلاف کارکردگی پر بولیس افسروں میں تارک کی سیٹیفیکیٹس تخصیم سی پیو مونیر مسود مارک نے چالیس پولیس ملازمین کو تارک کی سیٹیفیکیٹس سے نمات میر ملتان چوزری نوید الحق ارائن نے مقدمے کے اخراج کے لیے ہائر کورٹ ملتان بینٹ سے رجوع کر لیا جسٹس محمد ضعیب نے دائر درخواست پر سماعت خفتے کے لیے ملتبی کر دی عدالت نے انٹی کرپشن حکام سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا انٹی کرپشن کورٹ نے میر ملتان نوید الحق ارائن کی عبوری زمانت پر سماعت سات دسمبر تک ملتبی کر دی پنجاب کے سرکاری سکولوں میں تلاوت قرآن پاک کے بعد درود شریف پڑھا جائے گا وزیرالہ پنجاب سردار اسمان گزدار کی ہدایت پر ٹریف سیکرٹری پنجاب کو مراصلہ جاری سکول کی اسیمبلی میں درود شریف پڑھنے کی ہدایت کی گئی وزیرالہ پنجاب کے فہنے ہیں درود شریف کے بے پنافضائی ہیں سکولوں کی اسیمبلی میں درود شریف پڑھنے سے نئی نصر ہی درود کی فضیلت اور برکت سے پیزیاب ہوگی پیرا غازی خان میں سٹوڈن کانسلز کے نومنتخب احتداران کی تقریب حلق پر دارے گئی سی ایو ایڈیوکیشن محمد ناسود، ڈی او مہر سراد سناؤلہ سہرانی و دیگر کے شرکر سیکرٹری ایڈیوکیشن جنبی بنجاب ڈاکٹر احتشامن ورنے نوست ترام میں طلبہ سے حلق لیا نومنتخب احتداران نے کہا کہ طلبہ کے مسائل کو آساتذہ کے ساتھ ڈسکس کر کے حلق کریں گے بہاول نگر میں سکولز کے بچوں کو ٹرافک ہاتھ ساتھ سے بچانے کیلئے اہم اقتامات ڈیپٹی کمیشنر کیپٹن ریٹارڈ محمد وسیم نے سکولز کے گیٹ ہائیویز سے دور بنانے کی ہدایت کر دی کہتے ہیں میں ان شہراہوں پر سکول قائم نہ کیا جائیں خیرہ ورزی پر کاربائی ہوگی تنخواہوں میں اضافہ کرو لیہ میں پنجاب پیچرز یونین اور اپکا کی احتجاجر والی ویلی فیملی پاک سے ختم نبوت چاک تک نکالی گئی مظاہری نکاح کے حکومت تمام ملازمین کی تنخواہوں میں جگسہ اضافہ کریں ملتاہ میں سوشل ویل پیر کا انکیف روغ میں خاتین کے کردار کی اہمیت بارے سیشنز کروانے کا فیصلہ خاتین پر تشدو کی روغ تھام اور معاشر میں انکیف رکھنے بارے آگاہی دی جائے گی خاتین شیلٹر ہوم دار علمان وومن پرائیسز سینٹر اور انکیف زادر تشدو مرکز براہ خاتین میں سیشنز ہوں گے ترقیاتی منصوبہ پر سرکاری محکموں کے ایکار کر دے غیر تصالی برکش کمیشنر بہاورپور کے بروقت اور میاری کام کرنے کے حکمات روحی سے گفتگو میں کہا کہ بہاورپور میں 107 عرف کی 337 ترقیاتی سکیموں پر کام جار سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ ملتان کا گلہ گری کے خاتمے کے لیے احسن اکدام شہر میں تدارک سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ مانگنے والوں کو پکر کر قانونی کاربائی کی جائے گی پیشاور فقیروں کو سینٹر میں پنی تربیت بھی کی جائے گی تونسا رات کی تاریخی میں بھی جگمہ گائے گا سیکیٹری ہاؤزنگ جعوید افتر محمود کا شہروں کی سہولت کے لیے احسن اکدام تونسا آر باقی میں سولر سٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم ہنڈرس آگے پر الیکٹرک سولر لائٹس نرس کی جائیں گی حکومت کا مہنگائی بڑھانے کا اشارہ قومی تاجر اتحاد سے تازلو کرتنے والے تاجروں نے مہنگائی بڑھانے اور آرمینی بجٹ لانے کی تیاری پر احتجاج کی دنکی لے دی تو جو قومی تاجر اتحاد سلطان محبود کہتے ہیں منی بجٹ کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے کبیر والا کا سرکاری دستکاری سکول کھنڈر میں تبدیل علاقہ مکین بلڈنگ کا قیمتی سامان چڑھا کرنے کے دروازے کھڑکیا غائب شہری کارباب اختیار سے سکول بہانی کا نبات بہاولپور کے کسانوں کے لیے کڑا امتحان خاد نایاب ہونے پر کارٹس کار ہوئے پریشان خاد لیک میں پروفی جانے لگی پلا منڈی بہاولپور میں کسانوں کا احتجاج ادھر ڈی سی رحیم یارخان ان ایکشن کسانوں کو کنٹرول ریٹ پر خاد پراہم کرنے کے احکامات جاری کر دیئے زلائی دوزامیہ کا خاد کی زخیرہ اندوزی کے خلاف بیٹران جلال پور پی والا میں زخیرہ کی کئی 165 بوری خاد برامت 300 سے زیادہ یوریا اور ڈی اپی برامت مقدمات ترچ کرنے کا ڈسٹرک بار اسوسیشن ملتان میں تقریب ویٹرانسفر ہونے والے ججز کے احزاز میں زہرانہ تبادلہ ہونے والے ججز کو احزازی شیل سے نوازہ کیا